چتر پر کے لفکش نگر اسٹی ایم نشا بامبرے کا ایک آدش پر ویواتوں میں آگئی ہیں کانگریس نے ان کے آدش کو نشانہ بناتے ہو انہیں بیچھے پی کا ایچینڈ بتا دیا ہے دراصل انہوں نے انیس دسمبر کو ایک آدش جاری کیا تھا جس میں چندلہ بیدھان صباح کے سبھی بیلو کو آدش دیا گیا تھا کہ اس آدش میں بیدھان صباح سیٹ میں کون کون سی چاہتیوں کے مدد آتا ہے اس کو جان کر دی انہوں کو کہا تھا ایسٹی ایم کا یہ آدش ہی اب کانگریس کے لیے مددیا بن کے ہے یوگا کے کانگریس چلا عدیف نے پیس کانفرنس کر ایسٹی ایم پر آروف لگا ہے کہ وہ بی جی بی کے ایچینٹ کے روپ میں کار کر رہی ہے جبکھی اور ایم پی رہے ایسی کو ویوستہ نہیں ہے جس میں چاہتی کے آدھار پر متعدادتا کی سوچی بنائی چاہتی ہے لاؤکشنگر کی ایسٹی ایم اور چناو کی جو عدکاری ہیں وہ بھرٹی ایجنٹہ پائیڈی کے ایجینٹ بن کر کام کر رہی ہیں آپ یہ سوچئے کہ سمپون مجھے پر جیس میں کہیں بھی ایسا آدھیجاری نہیں ہوا ہے جہاں پہ بی ایئے لوگ کے مادیان پہ یہ جانکاری اکتر کی گئی ہو کہ کس پولنگوز پہ کس جاتی کے کتنے لوگ ہیں ان کے موبائل نمبر تک انہوں نے اس جانکاری اکتر کی مادیان سے مانگے ہیں جو کی پونڈ تہا انوچت ہے اور جس کی میں سکایت جلا کلیکٹر صاحب کو کمیشنر صاحب کو اور یہاں پہ جو مخت نرماشن عدکاری ہیں مہدی پردیش سرکار اور مخت نرماشن عدکاری جو ہیں وہ بھارت سرکار ان سبھی لوگوں کو سکایت کے مادیان سے ہم بھیجیں گے بھیجنے کے بعد ہم ہائی پورٹ میں اس آدھیج کو چیلنج کریں گے اور تب تک اگر کوئی کارواہی نہیں ہوتی ہے پرساشن کے دوارہ ان کو سکنٹ نہیں کیا جاتا ہے تو ہم آنے والی سمائے میں دھرنا تجرسن کریں گے کلیکٹرز کا دیراؤ کریں گے بھارت نرماشن عیوک کی یہ منصہ تھی کہ جو آدم جنجاتیاں ہیں پرمیٹیو جنجاتیاں ہیں ماتفردیش میں ایسی ساری جنجاتیوں کے متاتاہوں کو بوٹر لسٹ میں فلیک کیا جائے جو پتر ہے میری جو پرارمبک چرچہ ہوئی ہے لیکن اگر پتر کا پونڈ روپ سے پالن ہوتا تو اس میں نسچید روپ سے ان جاتیوں کی بھی سنکھیا اور گڑنا ہوتی تو ایسی دسام ہے پتر پونڈ روپ سے سہی نہ ہونے کاراڈ سنبند تنبھاگی ادھکیالی دارہ باپس بھی لیا گیا ہے اور آنے سنبند میں ہم لوگ آئے اپ کو پردوئے دن دے رہا ہے